السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یہ ایک مجموعہ ملائے ہمیں مختارات من رواع شعر العربی خلیفہ عباس ہے کوئی ان کا تیار کردہ ہے اس میں سے یہ شعر ہم ابو نواز کا پڑھتے ہیں ایا رب وجہ پتراب عتیقی ویا رب حسن فی التراب رقیقی ویا رب حزم فی التراب ونجدت ویا رب رأی فی التراب وثیقی ارا کل حی هالکا وابن هالک وذا نسب فی الہالکین عریقی فقل لقریب الدار انکا ظاعن الى منزل نائل محل سحیقی اذا امتحن الدنيا لبیب تکشفت لَهُ عَنْ عَدُوٍ فِي ثِيَابِ صَدِيقی حقیقت ہے یہ اس نے دنیا کی زندگی کی حقیقت بیان کی ہے کتنے چہرے ہیں ترابی عتیقی وجہن کی صفت ہے عتیق کتنے عمدہ اور بہت ہی حسن و جمال کا پیکر چہرے وہ مٹی میں مل گئے سب کہاں کچھ لالا و گل میں نمائیہ ہو گئیں حاک میں کیا صورتیں ہوں گی جو پنہا ہو گئیں اور کتنا حسن و جمال ہے حسن رقیقی لطافت اور رقت والا جو مٹی میں مل گیا ہے اور یا رب حضم کیسی کیسی دانش مندیاں اور عقلیں مٹی میں مل گئیں ہیں و نجدت کیسی کیسی شجاعت اور بہادری کے جوہر مٹی میں مل گئیں و یا رب رعین فی الترابی وسیقی رعین کی صفت وسیق کیسی اچھی اور پختہ آراء اور نظریات مٹی میں مل گئے ہیں ہر زندہ شخص ہلاک ہونے والا ہے وہ ابن حالکین اور ہلاک ہونے والے کا بیٹا ہے اور ہلاک ہونے والوں میں اس کا نسب بہت پرانا ہے مطلب اس کا باپ بھی ہلاک ہونے والا اس کا دادہ بھی ہلاک ہونے والا اس کا پردادہ بھی ہلاک ہونے والا وہ بھی ہلاک ہونے والا فَقُلْ لِقَرِيبِ الدَّارِ إِنَّكَ زَاعِنٌ تو اس سے کہو جو تمہارے پاس اور تمہارے ساتھ میں رہتا ہے گھر کے اندر قریب ہے کہ تمہیں سفر کرنا ہے بھی ہاں سے الى منزل ایسی منزل کی طرف نائل محلی جو مقام کے لحاظ سے بہت دور ہے صحیقی بہت دور اور بہت دور ہے اِذَمْ تَحَانَ الدُّنْيَا لَبِيبٌ جب کوئی اقل مند آدمی دنیا کو جانچے تو تکشفت وہ دنیا اس کے لئے کھل کر سامنے آئے گی کہ انعدو وین و دشمن ہے تیسی آبی صدیقی دوست کے لباس میں اس کی یہ حقیقت اس کو پتا چل جائے گی کہ دنیا دوست کے کپڑوں میں دشمن ہے موسیقی